بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس حوالے سے پروگرام مرتب کرنے کے لیے آئے ہیں دراصل یہ ایک ہر سال ہمارا پروگرام نہیں ہوتا ہے یہ ہماری طرف سے ایک خراج تحسین ایک ٹربیوٹ ہوتا ہے ہم جیسے بہت ہی کمزور بہت ہی ناقص قسم کے مسلمانوں کا حسین علیہ السلام کو اور آل محمد کو اور ان تمام بہتر شہدہ کو جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی جس قربانی کی مثال تاق قیامت تو کیا بادس قیامت بھی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی اس وقت ہم آئیام عزا کی اگر بات کریں تو دیکھئے اس وقت تمام جگہوں پر مجالے سے عزا برپا ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تقریباً سوا دو مہینے تک لیکن آشور جو ہے وہ اس کا مین جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو کہہ دیں کہ سات محرم سے دس محرم تک آپ اس کو کہہ دیں کہ آئیام عزا کا پیک جو ہے وہ یہ تین دن ہوتے ہیں پیک کے تین دن آپ کو پورے کراچی پورے پاکستان اور جہاں جہاں عالم اسلام کی آواز پہنچ سکتی ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یوم سوگ منایا جاتا ہے غم منایا جاتا ہے سوگ منایا جاتا ہے لیکن ہم ہر سال جب پروگرام کرتے ہیں ہم ایک سوال ضرور کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ فلسفائی کربلا شہادت کربلا ہمیں درس کیا دیتا ہے ہم کتنا کا گین کرتے ہیں اس سے ہم بہت کمزور مسلمان ہیں مانا اس بات کو لیکن کہیں نہ کہیں تو ہمارے اندر بھی وہ رمک ہوگی نا تو وہ رمک کہاں کہاں ہم اس کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ تھوڑے بہت ہی صحیح لیکن ہم بھی حسینی ہیں یہ کہاں کہاں ہم کس کس طریقے سے بتا سکتے ہیں فلسفائی شہادت کیا ہے یہ تمام سوالات ہم کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ آج صرف کسی مسئلہ مسائل کی بات نہیں ہوتی میرے پروگرام میں آج صرف بات آتی ہے تو حسینیت کی ہوتی ہے لیکن چونکہ ہمیں کچھ حقائق پہ بھی نظر ڈالنی پڑے گی کہ دیکھیں کرونا کی چوتھی لہر جو ہے وہ بے انتہا تبہیاں مچاتی ہوئی جاری اور ساری ہے اور اس دوران میں جو دو سالوں سے مسلسل یہ ہوئے اس سال کو ملا کر مکمل طور پر پچھلے سال کو اس سال کو ملائیں تو یہ جو مجالی سے عزا ہے جلوس ہیں ان کی جو نویت ہے وہ ذرا تھوڑ سی اس حوالے سے بدل جاتی ہے کہ اب ہمیں ایس او پیس کا خیال بھی بہت زیادہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے پروگرام میں ہم شامل کریں گے پریزیڈنٹ ایس آر او یعنی کہ اس وقت سوشل رسپونسیبیلٹی آرگنائزیشن جو ہے جن کے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے جو گیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ تمام ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کے جو ہیں وہ مجاز ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھئے اس وقت ہم آیام ازا کی بات اگر کر رہے ہیں تو یہاں پر تھوڑا بہت رش نہیں ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ایسے میں ایس او پیس کی عمل داوری کروانا جو ہے وہ کتنا ایک بڑا چالنج آپ کے لئے ہیں دیکھیں ایس آر او کا مخفف ہے سوشل رسپونسیبیلٹی آرگنائزیشن اور یہ ادارہ صرف نشتر پارک میں ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مذہبی رسومات کی جگہیں ہیں چرچ مندر گردوارا کینٹ سٹیشن پریس کلپ ان سارے جگہوں پہ ایس او پی پچھلے دو سال سے ہم کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی جو ظاہر آرہا ہے اس کی فیزیکل چیکنگ کی جاری ہے اس کو سنیٹائز کیا جارہا ہے اس کو ماس مل رہا ہے تو جو گورنمنٹ کی ایس او پیز ہے اس کو فالو کیا جارہا ہے کیونکہ کرونا باقاعدہ جو مرض ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کرونا جو ہے وہ ایک ایسا مرض دنیا میں آیا ہے جس کی ایس او پی کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے ایس اروں نے پورے شہر بھر میں پورے سن بھر میں جتنے بھی سوشل وینیوز ہیں جتنے بھی مذہبی وینیوز ہیں جس میں سر فیرت جو ہے وہ کینٹ سٹیشن ہے عبداللہ شغازی کا مزار ہے چرچ ہے مندر ہے گردوارا ہے پریس کلپ ہے یہ تمام جگہوں پہ اور یہ جو یہاں پہ آپ کو مجلس نظر آ رہی ہے صرف مجلس ہی نہیں اس وینیو پہ آپ کو ناتیا پروگرام بھی ہوتے ہیں یہاں ارس بھی ہوتا ہے ان ساری ایس او پی کو پورے فالو ہم کرتے ہیں پورے سال بھر اور اس کی جو بھی ایس او پی کی گورنمنٹ آف سن نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکوارمنٹ بولی ہے وہ ساری ریکوارمنٹ جس میں ماسپ ہے ہینڈ سینٹائزر ہے اس میں آپ بقاعدہ سپری ہو کے جاتے ہیں فیزیکل چیکنگ ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو مجلس ہو رہی ہے حسین ابن علی کے حوالے سے مورم کے حوالے سے وہ ایک درسی ایسا دیتی ہے جو انسانیت کا میسج ہے جو پوری دنیا میں آپ وہ جو کہا ہے شاعر نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو وہ آپ کے معاملات سے آپ کے کردار سے پہچانے گی آپ اپنا عمل ایسا رکھیں کہ جس سے لوگ آپ کی طرف راغب ہوں اچھا یہ تو آپ نے مفصل بتایا ہے کہ ایسو پیس پر آپ لوگ عمل درامت کروا رہے ہیں ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی کہ جو ویکسینیشن کا ظاہری ہے کہ ایک بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ ان تمام مسائل کا ایک ہی حالے کہ ویکسینیشن کرا لی جائے تو ویکسینیشن کے لیے بہت سی جگہوں پر مجالس میں نہیں دیگر جگہوں پر یہ پابندی آئیت کی گئی ہے کہ آپ اپنا ویکسینیشن کا آپ کا جو ڈاکومنٹ آپ دکھائیے اور آپ پھر اپنے ان تمام چیزوں کو جاری رکھ سکتے ہیں چاہے وہ سفر ہو یا کوئی بھی ہو تو کیا یہاں پر ویکسینیشن دکھانے کی کوئی شرط آئیت کی گئی ہے یہاں پر ویکسینیشن کارڈز بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کیونکہ ایس او پیس کو ہم فلفل کر رہے ہیں یعنی وہ ایس او پیس اتنی سٹرونگ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ کرونا کا کوئی پیشنٹ کیونکہ ہمارے ملک میں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ کوئی ایسی مشین سے آپ گزریں جس مشین سے آپ گزرتے ہوئے آپ کو کرونا پتا چلے لیکن کرونا کی ایس او پیس کو ہم فلفل کر رہے ہیں وہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ آئی ایم آئی والے جو ہیں وہ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ان کا یہاں پہ پورا ایک سیٹ اپ لگاوا ہے جو کرونا ویکسین یہاں پہ لگا رہے ہیں ابھی کسی کو آٹھ محرم تک اگر کسی کو ویکسین لگوانی ہے تو یہاں پہ میڈیکل کیم لگاوا ہے جو لگا رہے ہیں لیکن ہم ایس او پی کو اتنا سٹرونگلی ایمپلیمنٹیشن کر رہے ہیں کہ اگر کرونا پیشنٹ ہے تو وہ یہاں پہ سوشل ڈسٹنس رکھا جا رہا ہے ہاتھ نہ ملائے جائے اس میں ماس لگایا جائے جو بھی سٹرونگ خسم کی ایس او پیز ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس سے آپ یقیناً کرونا کے مر سے بچ سکتے ہیں آپ کو جو اس وقت پرگرام میں بھی اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ جس جگہ پر بنفس نفیس اس وقت خود موجود ہو وہاں پر بھی ہر جگہ سے آپ کو چار سوز جو ہے وہ سوز و سلام اور نوہوں کی آواز آ رہی ہو جیسے کہ اس وقت تمام اطراف میں میرے بھی آ رہی ہے ہم ذرا تھوڑا سا سیکیورٹی کے اوپر بھی بات کر لیں اسلام علیکم سر دیکھئے سر اس وقت آپ ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں بلا شبہ یہ گڑ ہے عزاداری کا اور تھوڑی دیر بعد جس وقت آپ کو بھی پتائیں کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس کے بعد جب یہاں سے مجلے سے عزا برپا ہوگی تو تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی مشکل ہے اس دفعہ یا تھوڑا سا آسان ہے اس دفعہ سیکیورٹی کا ٹاسک نہیں اس دفعہ سیکیورٹی کا ٹاسک مشکل تو نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہم نے ساری چیزیں اوگنائز کی ہوئی ہیں کچھ مشکلات ہیں لیکن وہ ہم ہینڈل کر لیتے ہیں اور مجلے سے ابھی کیونکہ شروع ہے اسٹارٹ ہو گئی ہے مرسیا اسٹارٹ ہے اس کے بعد چھے بجے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جبے ممبر ہوں گے اس کے ساتھ سا درج بڑھتا جاتا ہے مولانا شہر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ ان کی جہاں پر مجالے سے عذاب برپا ہوتی ہے جس جگہ پہ یہ اشرا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جم پیک ہوتا ہے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان کی صرف مجلس کو سننے کے لیے صرف کراچی سے نہیں میں نے سنے کہ اسلام آباد پورے سن سے ایون کہ ان کا صرف اشرا سننے کے لیے پاکستان بھر سے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ ان دنوں کراچی کا رکھ کرتے تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہاں پر رش ہوگا اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ ظاہر یہ کہ ہم جب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں صرف پولیس رینجرز کا ہی تعاون نہیں بلکہ آپ کی یہ جو اپنی ایک پوری ہم ہر دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ سکاؤٹس نظر آتے ہیں ان سکاؤٹس کا کتنا بڑا کردار ہے یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے اور نظموں ضبط کو منٹین کرنے کے حوالے دیکھیں یہ ایک پورا سسٹم ہے اس میں سیکیورٹی ادارے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہماری اپنی انٹرل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے جس میں سکاؤٹس کے لوگ ہیں اور دوسری تنظیمیں جو کہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سیکیورٹی معاملات میں اور یہ تمام کام بخیرہ خوبی انجام پا جاتا ہے آپ نے ابھی چیلنجز کا ذکر کیا کہ تھوڑے سے چیلنجز ہوتے ہیں یا تھوڑا سا سیکیورٹی کمک تھوڑے سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو عوام کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے ذرا بتائیں کہ کون کون سے پوائنٹ پر عوام کو آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے جو ازاداری کے لیے آرہے ہیں فرش ازا پر آنے مجلس سننے کے لیے آرہے ہیں ان کو کس جگہ پہ آپ سے تعاون آپ کو درکار ہے ان کو کہاں پہ کرنا چاہیے دیکھیں آج کل جو معاملات کرونا کے سلسلے میں چل رہے ہیں اس سلسلے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کوئی ایس اوپیس کو فالو کریں اور اس وقت لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ایس اوپیس کے معاملات پہ لوگ ہم سے تعاون کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم عدداری کو پورا من طور پر ملکت کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ جس طریقے سے مجھے پتہ یہ آسان بات نہیں ہے چاہے وہ سکاؤٹس ہو چاہے یہاں پہ سرف کرنے والے دوسرے لوگ ہو یا پھر آخاص طور پر آپ سیکیورٹی ہو کوئی بھی ہو آسان بات نہیں ہوتی پورے دس دن تک جو ہے اور اس کے بعد بھی صرف سلسلہ یہی پہ دس دن تک تو نہیں ہوتا نا سوا دو مہینے تک رہتا ہے تو کس طریقے سے آپ اپنی ذبہ داریاں ادا کرتے ہیں اس کے لیے اور چھوٹی سے ایک بریک اپ وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج صرف بات ہوگی میں نے جیسے کہ کہا کہ حسینیت کی صرف بات ہوگی جو سیکیورٹی کے ایسو پیس کے ہم نے آپ کو پرگرام کے شروع مہین بتا دیا کہ کیا انتظامات ہیں یہاں پر اب ایک چھوٹی سے بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید دکھائیں گے آپ کو بہت کچھ میرے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید یہ ایک ایسا پورے سال میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے یہ ایام ایسے ہوتے ہیں اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو حسین کا یہ غم منانا ہی ہوگا اس طرح سے کیونکہ خود آپ کی اندر سے آواز آئے گی کہ آپ کو یہ غم منانا ہے اور یہ کیوں منانا ہے کیونکہ یہ اس نواسہ رسول کا غم ہے کہ جس کے نانا یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل قربان آپ کے نام پر کہ یہ ان کا غم ہے تو پھر ان کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کا غم ہو اور ہم اس میں غمگین نہ ہو باقی تمام آوامل تو جاتے ہیں بعد میں صرف اگر یہی سوچ لیں تو میرے خاند میں کہ رحمت اللہ العالمین جو کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس دونوں جہانوں کے درمیان میں اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ جو بھی اس وقت عالم جو ہے وہ اگزسٹ کرتے ہیں اس پوری کائنات میں وہاں وہاں ہر ذرہ جو ہے اس کو واجب ہے اس پر غم حسین بنانا عشرہ صرف کیسا چل رہا ہے اس وقت ابھی تک جتا ہم دیکھتے آئے ہیں ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں تو مناسب انتظامات کے ساتھ صحیح چل رہا ہے عشرہ یہ ملکہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ ابھی تذکرہ کر رہی تھی کہ نواز ہے رسول کے حوالے سے تو میں سب سے پہلے اس کو بڑا اچھا ہو کہ اسی سے تسرسل کرتا ہوں کہ بڑا اچھا وہ ہے کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین دیکھئے یہ نواز رسول کا جو یہ غم ہے یہ وہ پیغام ہے جس میں انسانی معاشرے کی تخلیق کے لیے جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشرے کا تشکیل دیا کہ وہ فاسق معاشرے کو بدترین معاشرے کو ختم کیا اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دی لہذا یہ نواز ہے رسول تھے انہوں نے بھی اسی کو اسی تسلسل کو برقرار رکھا اور اس کربلا کے واقعے میں دیکھئے کہ سارے کردار ایک ایک کردار نواز ہے رسول نے اس کی روشنائی کر آئی ہے یہ دیکھئے کہ کیا بہن کا کردار ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھتیجے کا کردار ہے کیا بھائیوں کا کردار ہے کیا بیٹوں کا کردار ہے یعنی ایک معاشرے کی بہترین تشکیل جو سید شودہ کا اور اس کربلا کا پیغام ہے اس کی بہترین تشکیل جو ہے وہ انہوں نے اس کے لیے کیا اور اس کے لیے انہوں نے تمام قربانیوں کو ایک طرف رکھ دیا کہ چاہے حج کی قربانی دینی پڑی نواز ہے رسول کو لیکن دے دی انہوں نے انہوں نے اپنے کنبے کی بیٹوں کی جوان بیٹوں کی بہتر شودہ کربلا کی قربانی دے دی لیکن نانا کی جو دین تھا اس کو بچانے کے لیے اب رہا آپ کا سوال یہ کہ انتظامات کے حوالے سے تو دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنے طور پر بہترین خواہ رات دن میں دیکھ رہا ہوں بحیثیت ایک عددار ہونے کے آپ یقین جانے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ برینجرز پولیس اور جتنے غانو یہ سکاؤٹس معاتمی دستے یہ سبیلے یہ تمام چیز ہر آدمی اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ادائے حسین میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے کسی بھی صورت میں کریں یہ بچے ہیں یہ دیکھیں تو سبیلے ہیں یہ سب اسی کا ایک سلسل ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں امام حسین کی اس میں بارگاہ میں اپنی طرف سے جو بھی جو پیش کر سکتا ہوں یہ ہمارا پروگرام بھی ہر سال ہم بتا دیتے ہیں لوگوں کو پہلے سے ہی اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ پروگرام مت سمجھئے گا یہ ہماری طرف سے یہ ٹربیوٹ ہوتا ہے ہر سال اس غم کو منانے کے لیے اور حسین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہتر شودہ جو ہماری نسل قربان اہلِ بیعت کے اوپر کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ یہ ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں یہ ہمارے لیے پروگرام نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر آپ نے میری بات جو تھی اس کو اس کو آپ نے آگے ٹو کیا میں آپ کی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کرداروں کی بات کی کیا بہن کا کردار کیا بیٹے کا کردار کیا ششماہے کا کردار یا آپ کسی کردار کو بھی اٹھا لیں لیکن ساتھ میں ایک اور کردار بھی ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے اس دور حاضر میں بڑی ایک جب ہم کوئی ایسے بات کرتے ہیں کہ بھئی اب تو یہ بہت آگے نکل گیا ہے اب تو یہ بہت آگے نکل گیا ہے برائی میں یا پھر کسی غلط راستے پر اب اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ پاک نے اور اس واقعہ کربنا نے ہرگی مثال بھی سامنے رکھ دی کہ اللہ اگر چاہے تو بس چند گھنٹوں پہلے کسی کو راہ کی طرف لگا سکتا ہے تو بیرے خیال میں کہ یہ فلسابہ بھی ہم لوگوں کے لیے بڑا مشلے راہ ہو سکتا ہے میں اس میں بڑا اچھا ایک تو حضرت حرکاب نے تذکرہ کیا دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے سب سے رات پر سوچنے کے بعد اور یہ سوچا اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا طرح یہ دیکھنا کہ خیام حسینی کی طرف جو ہیں یہ آوازیں کس طرح کی آ رہی ہیں تو بیٹے نے کہا کہ بابا اللہ تش اللہ تش کی تو اس نے کہا کہ میں نواز روز محشر میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا تو بیٹا میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے اور الحمدللہ وہ آیا اس کے لئے ایک بڑا چھشیر ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہر نے کہا جھنجوڑ کے ذہن جدید کو پہلی شکست مجھ سے ہوئی ہے یدید کو اس لیے کہ وہ ایک کمانڈر انچیف تھا اور اس نے رات کی تاریخی میں فرار اختیار نہیں کری بلکہ پہلے پورا گارڈ آف آنا لیا اور اس کے لینے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں اب حق کی طرح جا رہا ہوں اب تک میں باطل بھی تھا اور میں نے کیونکہ گناہگار تھا کہ میں نے اس پر لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا اور آخر میں میں اپنے اس پر گناہم میں بہت ایک بہت اچھا شیر جو شمالی آبادی کی جو ربائی ہے وہ ضرور کہوں گا کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتے سبات و عظم ہے دشتے بلاو غم سبر مسیح جرت سقرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتیش بدر و ہنین ہے اس سور ماہ کا اس میں گرامی حسین ہے اور ہم حضرت حرکی اگر بات کریں تو ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھئے گا کہ کربلا میں ایسے ایسے کردار تھے کہ جو اپنی مثال آپ بن گئے آج آپ دیکھ لیں کہ ہر جو تھے وہ کس دستے میں تھے اور چند پہر کا بس فاصلہ تھا اور اس وقفے کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہاتھ پکڑ کے ہر کا جو تھا وہ جنت کی طرف بلا لیا اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہر نام جو ہے وہ بچوں کا جب رکھا جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی کسرت سے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ ہر اس کا نام رکھو تاکہ اس کو بھی اتا ہو اللہ تعالیٰ کی وہ اتا جو ہر کو اتا ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ ایک اور چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد واپس آئیں یہ مزید دکھائیں کہ آپ کو بہت کچھ میرے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی پرگرام کے آخری حصے میں خوش آمدیت اور پرگرام کے آخری حصے کا آغاز ہم کریں گے ایک اور کردار سے اس وقت اگر ہم آیام اعزا کی بات کریں پرسکون طریقے سے چل رہے ہیں آیام اعزا مات اللہ سارا انتظام اچھا کیا ہے گورنمنٹ ایسے چو بی ایچ آر رینجر کے سارے یہاں مات اللہ موجود ہیں اور ساتھ سپائی ستری سب ہوئی ہے اور ہم پیس کمیڈی کا میں چیرمن ہوں امین کھانوالا اس علاقے کا سمجھے اور مات اللہ اچھی ساتھ ہوئے اور بندو بس اچھا ہے اور آپ لوگوں کا میڈیا کا بھی بڑا کوپریٹ ہے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی دھو تین دن اچھا نکال دے بس یہ مہارا کہناتا اور اللہ پک اچھا کر اسلام علیکم سبیل سکینہ جو ہیں آپ اس کو لگا رہے ہیں اور میں نے جب سے یہ پرگرام سنبھالا ہے ہر سال میں کرنے کے لیے آتی ہوں تو آپ کی یہ سبیل سکینہ جو ہے وہ یہاں پر لگتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں پورا دن سبیل لگانا تھک جانا پھر اس کے بعد سبیل کے لیے شربت بار بار بنانا یہ ایکٹیوٹی کیسی لگتی آپ یہ کام ہم نے مولا سے سیکھا ہے یہ کام ہی مولا کا ہے تو ہم جتنا بھی کرتے ہیں وہ ہمارے مولا کے لیے کرتے ہیں یہ کام ایسا ہے کہ اس میں ہمارا جسم تھک جاتا ہے لیکن روح نہیں تھکتی تو سارا جو ہمارے پر جو کرم ہے مولا کا ہے اور انشاءاللہ ہر سال اسی طرح ہم سبیل لگائیں گے اور مولا کی ازاداری کریں گے مولا کے زواروں کی خدمت کریں گے بہت شکریہ بات کرنے کا السلام علیکم میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ عام حالات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں الجن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بس آپ کسی طریقے سے کرسی ملے بیٹھیں یار ہم لوگوں کی عادت نہیں رہی نا اب نئی نسل کی تو خاص طور پر کھڑے ہونے کی لیکن اس سبیل کے لیے کئی دن تک آپ کو مسلسل کئی کئی گھنٹوں تک کھڑا رہنا پڑتا ہے سبیل بنانی پڑتی ہے برف لے کر آؤ اتنا اتنی بڑی مقدار میں شربت بناو تو یہ ایکٹیویٹی کسی آپ کو کسی لگتی سبیل کے لیے سبیل کے لیے سبیل اب یہ مجھے بتائیں کہ ہر سال آپ سبیل لگاتے ہیں اگر میں ویسی پوچھوں کہ حجوم کی اگر میں پوچھوں بات تو پچھلے سالوں کی نسبت اس سال آپ کو حجوم کم لگ رہا ہے کرونا کی وجہ سے یا اتنا ہی ہے ابھی تک حجوم مجھے زیادہ ہی لگ رہا ہے ابھی کیونکہ امام حسین کے اس میں کم تو ہو نہیں سکتا اب جب جاگے سالوں سال بڑھتے ہی رہ گئے اللہ کرے ہر سال جو ہے آپ اسی طریقے سے سبیل کا احتمام کرتے رہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ ہم ہر سال جو ہے وہ اسی طریقے سے حسین کو اور بہتر شہدہ اور خاص طور پر ہم اپنے اہلِ بیعت کو سلام پیش کرنے کے لیے اس پرگرام کا انعقاد کرتے رہیں اگر اس وقت میں آپ کو بتاؤں میں موجود جس جگہ پر ہوں یہ نشتر پارک ہے اور یہاں پر جو مجالس کا سلسلہ ہے وہ پہلی محرم سے ہی شروع ہو جاتا ہے اب دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مجالسِ ازا ہے اس میں ہوتا گیا ہم صرف اگر یہ سوچ لیں ایک ایک مجلسِ ازا میں پتنے کتنا کتنا درودِ پاک جس درودِ پاک کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیول تک رکھا ہے اس کا درجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی عبادت جو ہے اس کی قبولیت اللہ کی مرضی پر منصر ہے لیکن درودِ پاک وہ عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہوتی ہے آپ نے پڑھ دیا وہ قبول یہ اللہ کا باعدہ ہے اور یہاں پر مجالسِ ازا میں شروعات جو ہوتی ہے وہ درودِ پاک سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد درمیان میں اور جو مجلس کے آخر میں جتنی مرتبہ درود پڑا جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں کہ آپ سمجھ لیں کہ ان مجالسِ ازا کا اگر ہم صرف یہی دیکھ لیں کہ اس میں کتنا کتنا درود پڑا جا رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی ایک بلیسنگ ہو آہ بلکل آپ بلکل صحیح اچھا اب تھوڑا سا واپس اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے میں آپ کو گزرگاہوں کا بتا دوں اور ایک چھوٹی سی ریکوست آپ سے کرنی ہے پروگرام کے اختتام پر وہ یہ کرنی ہے کہ دیکھیں ہمیں سیکیورٹی کی وجہ سے نا آلڑی جو تھا وہ راستوں کو کچھ بند کیا گیا ہے کچھ راستوں کو جو ہے وہ بلوک کیا گیا ہے بھاری نفری تائنات ہیں یہاں پر اس کے علاوہ سکاؤٹس جو ہیں وہ الگ سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اس دوران میں چونکہ حجوم بہت زیادہ ہے حجوم بہت زیادہ ہے تو ایسے میں سب سے پہلے تو آپ نے کوپریٹ کرنا ہے آپ نے تعاون کرنا ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھیں یہاں پر مسئلہ کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے یہاں پر تو بات ہو رہی ہے حزینیت کی اور ان آیامِ ازا کو منانے کی تو آپ خدارہ یہاں پر سیکیورٹی سے لے کر ہر اس آرگنیزیشن کے ساتھ یا پھر ہر اس شخص کے ساتھ تعاون کریں جو ان تباہم ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے چاہے وہ آپ کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسو پیس پر امادہ کرنے کے لیے یہاں پر کوئی ٹیم موجود ہو یا پھر سیکیورٹی کی یہاں پر آپ کو بہت سے سے لوگ ملیں گے کہ جو کہ آپ سے تھوڑے سے تعاون کی جو ہے وہ درخواست کریں گے تعاون کی درخواست کرنا ان کو پڑھے ہی نہ آپ کو ایک بہترین شہری ہونے کی حصے سے اس وقت موقع کو دیکھتے ہوئے آپ کو خود کوپریٹ کرنا ہے کہیں پہ علجے مت اسلام علیکم والکم اسلام آیا میں ازا آپ سے اگر میں پوچھوں تو اس وقت تک پر سکون طریقے سے چل رہے ہیں بلکل ماشاء اللہ سے ایسو پیس وغیرہ کی پاسداری ہو رہی ہے یہاں پر بلکل چلیں تو یہاں پر ایک اور آپ سے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم نے تعاون کی بھی بات کی ان سے بات کرنے سے پہلے تو اس وقت یاد رکھی ہے کہ صرف مجلے سے ازا میں آنا کافی نہیں ہے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حصے سے جہاں جہاں آپ سے تعاون کی درخواست کی جاری ہے وہاں پہ خدارہ تعاون کیجئے اور ابھی میں فیلحال آپ سے اجازت چاہتی ہوں صرف یہ کہتے ہوئے کہ اوقات تو اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری طرف سے کی ٹونٹی ون کی طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے کراچی کی آواز کی طرف سے میری طرف سے یہ چھوٹا سا ٹربیوٹ ہے ہر سال ہم پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بسے سے قبول و مقبول فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ جو آیام ازا ہیں بخیر و آفیت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوں کوئی نا خوشگوار واقعہ نہ ہو بارال آج کا پروگرام کراچی کی آواز بس یہی تک مجلے میری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی